روشن آنکھوں میں کچھ منفرد کرنے کا عظم لیے انیکہ صادق کو بچپن ہی سے نمائی نظر آنے کا شوق تھا اور تعلیم کے معاملے میں تو یہ شوق جنون کی حد تک تھا حصول علم کا آغاز کیا تو ہر کلاس میں پہلی پوزیشن سے کم پر کبھی سمجھوتا نہ کیا پوزیشن آتی رہی ہیں وارڈز ملتے رہے اب لیٹر بھی یہی ہے کہ میں اپنی پروفیشن میں اور اپنی لائن میں آگے ایکسیل کرتی رہوں اچیو کروں انیکہ کا کچھ الگ کرنے کا سفر یہاں رکا نہیں کیمبریج یونیورسٹی کے تحت اے لیول اور او لیول کے طلبہ کے درمیان عالمی مقابلے میں ایک سو ستاون ممالک کے طلبہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے انیکہ نے میتھمیٹکس جیسے مشکل مضمون میں ٹاپ ان ورڈ ایکسیلنس کا ایوارڈ اپنے نام کیا میرے او لیولز میں آئے تھے سٹریٹ ایز ایٹ ایز اور اے لیولز میں فائیو ایز ہائی پرسنٹیجز پہ انیکہ کو والدین بھی کچھ ایسے ملے جنہوں نے اپنی بیٹی میں تعلیم کے شوق کو مزید اُبھارا تو سہی لیکن اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کی ان کا اپنا انٹرسٹ ہو انسٹیڈ آف وی پشنگ دیم تو ورڈ ایڈوکیشن دی آر موٹیویٹیٹڈ تو دی ایکسٹینڈ کہ ان کو ایک پڑھائی کا شوق اللہ واقع اس کو بہت رکھی دے اور وہ لائف کو انجوائے کرے علم جہاں سے بھی ملے لے لو اسی کلیے کے تحت انیکہ نصاب کے علاوہ دیگر کتابیں بھی پڑھتی ہے انیکہ مستقبل میں ریسرچ کے شعبے میں سپیشلائزیشن کر کے ملک کا نام مزید روشن کرنے کی خواہش مند ہے حضرت اقبال نے ایسی ہی نوجوان نسل کے بارے میں کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن ان کے جذبہ شوق کو دیکھتے ہوئے یہ بات وسوق سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ ایسا کر بھی سکتے ہیں ضرورت ہے تو اس بات کی کہ حکومت بروقت حوصلہ کر کے ان کے حوصلوں کو مزید جلہ بخشے کیمرامین عرفان حاشمی اور محمد یوسف کے ساتھ عویس یوسف زائی جیو نیوز راول پنڈی